جمہو پولیس زندہ وعد ضرور لکھئے گا اور ایس ایس پی جمہو ڈاکٹر بنود کمار جی کو سالیوٹ جہاں وہ ضرور کر دیئے گا اس سمیہ کی بڑی خبر جمہو سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ جمہو پولیس نے سیمبل کیمپ سے تعلق رکھنے والے ایک ویکتی کو جہاں وہ گرفتار کر لیا ہے گرفتار کیے گے ویکتی کی تصویر آپ سب لوگ جہاں وہ اس سمیہ اپنے اپنی موائل سکرین پر جہاں وہ ضرور دیکھ پا رہے ہوں گے اور کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک اس ویکتی کے بارے میں جہاں وہ پتا چل سکے کہ آخر کر اس ویکتی دوارہ جہاں وہ کس طرح کا کام جمہو میں یہاں پر کیا گیا تھا اور جس کے چلتے پولیس نے جہاں وہ اسے گرفتار کیا ہے حالانکہ جمہو پولیس کو سلیوٹ بھی جہاں وہ کرنا نہ بولیے گا اور جمہو پولیس زندہ باز ضرور لکھے گا اور کاسکر دمانہ تھانے کے تھانے دار انسپیکٹر سوچید چودری جی کو اور پونیچک چوکی کے انچارج جو پی ایس ای ہیں وہاں کے آشیش جی انہیں بھی جہاں وہ سلیوٹ ضرور کیجئے گا جن کی دیکھ ریک میں یہ پوری کاروائی جوہاں وہ یہاں پر کی گئی ہے اور اس ویکتی کو گرفتار کیا گیا اور آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ وہ ویکتی ہے جو کی ایک محلہ کی چین جوہاں وہ سنیاج کر کے فرار ہو گیا تھا لیکن لگ وگ ایک گھنٹے کی بات کریں تو اس کے اندر پولیس دوارہ جوہاں وہ اسے گرفتار کر دیا گیا اور آگے کی جان جوہاں وہ شروع کر دیا ہے ایک اور پھر سے آپ ویکتی کو پہچانے کی کوشش کریں کہ آخر کر کون یہ ویکتی ہے جو کیسرہ کا کام جمعوں میں یہاں پر رہ کر کر رہا تھا لیکن ایسے میں پولیس کی بات کرے تو پولیس دوارہ اسے گرفتار کر دیا ہے اور یہ سندیش تمام ایسے لوگوں کے لیے ہے جو بھی لوگ ایسا کام جمعوں میں رہ کر کر رہے ہیں کہ کوئی بھی ویکتی اگر ایسا کام جمعوں میں رہ کر کرے گا تو جناب اس کے ہاتھوں میں ایسی ہی کڑی جوہاں وہ پہنا دی جائے گی جمعوں کے پونی چک علاقے سے اس سمیں کی یہ سب سے بڑی خبر ہے جو کی آپ جنتہ تک ہم سادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو بتا دے چلیں کہ جمعوں کے پونی چک علاقے میں جوہاں وہ ایک چینڈ سنیچنگ کا معاملے کو جوہاں وہ جمعوں زلک کے دمانا پولیس نے لگوگ ایک گھنٹے کے اندر سلجا لیا ہے جس میں آپ کو بتا دے چلیں کہ پولیس پوسٹ جو پونی چک ہے وہاں پر ایک محلہ جس کا نام ریکھا جمبال بتایا جارہا ہے بائی فا سورندر سنگھ جن کے دوارا آرو چوکی چوڑا کے رہنے والے ہیں اور یہ ایڈ پریزنٹ لکشمی بیہار علاقے میں یہاں پر رہ رہے لیکن ان کے دوارا ایک کپلینٹ جوہاں وہ پولیس پوسٹ پونی چک میں یہاں پر کرائے گی جس میں یہ بتائے گا کہ ایک ویکتی ان کی چین جوہاں وہ سنیچ کر کے جوہاں وہ سونے کی چین لے کر فرار ہو گیا اور ایسے میں پولیس نے کاروے کرتے ہوئے اس آروپی چور کو جس کی پہچاند جتندر سنگھ سناف جوگندر سنگھ جو کیا آرو سیمبل کیمپ جمہوں سے بتایا جارہا ہے اسے جوہاں وہ گرفتار کر لیا اور اب آگے کی کاروے جوہاں وہ شروع کر دی گئے ہے کہ آخر کر کتنی دیر سے ویکتی جمہوں میں رہ کر اس طرح کا کام یہاں پر کر رہا تھا اور اس طرح کی چوریوں کی وارداتوں کو یہاں پر جوہاں وہ انجام دے رہا تھا لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ دن دھاڑے اس ویکتی دروا ہے جوہاں وہ ایک مہلہ کی چین کو یہاں پر سنیچ کیے گئے تھا اور ایک اور پھر سے اگر اس ویکتی کی تصویر آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا تو آپ کو یقین نہیں ہوگا کیا جمہوں کے لوگ بھی کبھی ایسا کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا دے چلیں کہ یہ کوئی باہر کا رہنے والا ویکتی نہیں ہے بلکہ جمہوں کے ہی سیمبل کیمپ کا رہنے والا ہے جس کو جمہوں زلے کی پونیچک پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف الگ الگ دھاروں کے تحت معاملہ درج کر کے جانچ کو آگے کی اور بڑا دیا اور پتہ لگانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آخر کر کتنی دیر سے جمہوں کے یہ پونیچک علاقے میں یہاں پر ایسا کام کر رہا تھا اور باقی علاقوں میں کس طرح کئی کام یہاں پر کر چکا ہے اور اس ویکتی کے نام کی بات کر تو جتندر سنگھ اس کا نام بتایا جارہا ہے جو کی جمہوں کے سیمبل کیمپ کا رہنے والا ہے اور اس ویکتی نے جوہاں وہ ایک محلہ کو اس وقت جوہاں اس کی یہ سونے کی چین لے کر فرار ہو گیا تھا جب وہ محلہ اپنی بہن کے گھر میں گئی ہوئی تھی اور لیکن ایسے بہن کے گھر سے جب وہ باپس آ رہی تھی تو ایسے میں اس ویکتی نے وہاں پر اس محلہ کی چین لے کر یہ وہاں سے فرار ہو گیا جنہیں کہ سنیچ کر کے وہاں سے فرار ہو گیا اور جس کے چلتے محلہ دوارا پولیس پوسٹ جو پونیچک کے انچارج ہیں آشی جی ان کو پوری اس نے اپنی آبیتی سنائی کے ایسے سے جوہاں وہ ایک ویکتی وہاں پر اس کی چین لے کر سونے کی چین لے کر فرار ہو گیا اور پولیس نے اس ماملے کو گمبرتہ سے دیکھتے ہوئے جوہاں وہ ایک ویکتی کو جوہاں وہ یہاں پر گرفتار کیا ہے جس کے پاس اس چین کو برامت کر لے گیا اور گرفتار کیا کہ ویکتی کی تصویر آپ سب لوگ اپنی موبائل سکرین پر جوہاں وہ ضرور دیکھ پا رہے ہوں گے اور یہ وہ ویکتی ہے جس نے یہاں پر جمہو کے پونیچک علاقے میں ایک محلہ کی جوہاں وہ چین سنیچ کر رہی تھی اسے میں اس ویکتی کو جوہاں وہ پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کے خلاف بڑے پیمانے پر کاروی جوہاں وہ شروع کر کے پوچھتا شروع کر دی ہے اور پتہ لگانے کی کوشش کہہ جاری ہے کہ آخر کر کتنی دیر سے یہاں پر رہ کر جوہاں وہ ایسا کام کر رہا تھا فیلال آپ جنتا بھی اپنے اپنے سجاو اس پر ضرور دے دیئے گا کہ آخر کر ہمارے جمہو میں یہ کیا ہو رہا ہے لگاتا ہے اس طرح کے معاملے جمہو میں یہاں پر سامنے آ رہے اور حیرانگی کی بات ہے کہ جمہو میں ہی یہاں کے لوگ ہی جوہاں وہ ایسا کام یہاں پر کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے یہ کہیں کہ لوگوں میں کافی زیادہ ڈرکا محول رہتا ہے اور خاص کر مہلاؤں کی بات کرے تو ان کا کہیں نہ کہیں آپ گھر سے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے لیکن پولیس کی بات کرے تو پولیس بھی اپنا کام کر رہی ہے اور ایسے لوگوں کے خلاف کاروے جوہاں وہ کی جاری ہے اور ایسے لوگوں کے ساتھ جوہاں وہ سکتی سے نپٹا جارہا تھا تاکہ کوئی بھی ویکتی اس طرح کے حرکت جمہو میں نہ کرے کہ جس کے وجہ سے کوئی بھی کس طرح کے اپرادی گھٹنا ہے یہاں پر جہاں وہ بڑھیں خلال آپ جنتہ اپنے سجاب ضرور دے دیے گا کہ اس ویکتی کے خلاف کس طرح کی کاروے ہونے چاہیے اور آپ سب لوگوں سے کہیں گے کہ آپ لوگ بھی سابدان نہیں جناب کچھ ایسے لوگ ہیں جمہو میں جنہیں جمہو کی جوہاں وہ ایک پیسفل جو محول ہے یہاں کا وہ پسند نہیں ہے اور وہ لوگ کچھ ایسے شرارتی تطب ہیں جو کہ لوگوں کو یہاں پر پریشان کرنے کا کام کر رہے ہیں لیکن اس سمعے کی جو بڑی خبر ہے وہ جمہو کے پونچک علاقے سے سامنے آ رہی ہے یہاں پر جمہو زلے کی پونچک پولیس نے ایک ویکتی کو گرفتار کیا ہے جس کی پہچان آپ کو بتاتے چلیں کہ جتندر سنگھ صناف جوگندر سنگھ جو کی جمہو کی سیبل کیمپ کا رہنے والا بتایا جا رہا ہے اور اس کے چین سنیچنگ کا یہ پورا معاملہ تھا اور اس ویکتی دروہ جوہاں وہ چین سنیچ کی گئی تھی لیکن ایسے میں پولیس نے اسے سمعے رہتے گرفتار کر لیا اور اب آگے کی تحقیقات جوہاں وہ شروع کر دیا یہاں بھلال آپ جنتا اپنے سجاب ضرور دے دیگا دیکھتے ہیں جمہو ٹربیونٹ جہنے بارت